سمجھے ہر ایک چیز کو در حقیقت دے دے الہی و نورِ بصیرہ ان الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئیات اعمالنا من يحده اللہ فلا مذللہ و من يذلل فلا هاديلہ و اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد عبده و رسوله اما بعد فان خیر الحديث کتاب اللہ و خیر الحدي حدي محمد صلی اللہ علیہ و سلم و شر الامور محدثاتها و کل محدثت بدعا و کل بدعت زلالا و کل دلالت فی النار رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احلال اقدتم من لسانی افقہو قولی ناظرینِ قرآن کائنات کے اندر جو بھی چیز ہے اس کی ایک فطرت ہے اور وہ اپنی فطرت کے مطابق ہی رہے تو اس کی عزت ہے اور اسی کے اندر اس کا سکون ہے اللہ نے جو بے شمار مخلوقات بنائی ہیں ان میں سب سے بہتر مخلوق انسان ہیں سب سے پہلے انسان سیدنا آدم علیہ السلام ہیں اور جب آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تو وہ اکیلے تھے انسانی فطرت ہے کہ یہ اکیلا نہیں رہ سکتا اللہ رب العزت نے پھر ان کی بیوی کو پیدا کیا تاکہ دونوں ایک دوسرے سے سکون حاصل کر سکیں اپنی زندگی کا وقت اچھے طریقے سے گزار سکیں اور قرآنِ عزیز کے اندر اللہ نے بطور احسان یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے تمہاری بیویوں کو تمہارے سکون کے لیے بنایا اور یہ پھر انسانی فطرت ہے جب یہ دو ہو جاتے ہیں پھر انہیں شدت کے ساتھ محسوس ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں اولاد سے نوازے صرف اللہ کی ذات یہ ہے جو ان سارے اہبوں سے ان ساری باتوں سے پاک ہیں بلکہ اس کی صفات میں سے سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ وہ اکیلا ہے کہہ دیجئے اللہ ایک ہے اللہ السمد ہم اگر اکیلے ہوں تو نیاز مند ہیں اس بات کے ہمیں اس بات کی تمنا ہے ضرورت ہے کہ ہمیں زندگی کا ساتھی ملے جب ساتھی مل جائے تو پھر اگلی تمنا یہ ہوتی ہے تو اولاد ملے اللہ السمد اللہ ان ساری چیزوں سے بے نیاز ہے لم یلد ولم یولد دیکھیں ہم محتاج تھے اگر ہمارے ماں باپ نہ ہوتے تو ہم کیسے پیدا ہو سکتے تھے لیکن اللہ کہاں سے پیدا ہوئے کیسے ہوئے جیسے ان کی شان کے لائد وہ کسی کے بیٹے نہیں ہیں کسی نے ان کو نہیں جنا اور نہ ہی اللہ رب العزت نے کسی کو جنا ہے نہ اللہ کو ان چیزوں کی ضرورت ہے یہ ہماری ضرورتیں ہیں ہماری مجبوریاں ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ زندگی گزرتے گزرتے بھڑاپے کی طرح چاہے گی اگر اولادیں نہ ہوئی تو ہماری بھڑاپے میں ہماری کون لاتھی بنے گا تو اس لیے انسان جو ہے اکیلا ہو تو ساتھی کی چاہت کرتا ہے اگر ساتھی مل جائے تو پھر اولاد کی چاہت کرتا ہے اب یہ بات یاد رکھیں کہ اولاد کا ملنا یا نہ ملنا یہ اس کے اپنے بس کی بات نہیں ہے یہ اللہ کی مرضی ہے اللہ رب العزت قرآن عزیز کے اندر سورت شورہ آیت نمبر 49 اللہ رب العزت فرماتے ہیں لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ زمین و آسمان کی ہر چیز کا مالک اللہ ہے يَخْلُقُ مَا يَشَا چو چاہتا ہے بھی پیدا کرتا ہے يَحَبُ لِمَنْ يَشَاوْا اِنَاسًا وَيَحَبُ لِمَنْ يَشَاوْا الزُّكُورْ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے اب نہ اولاد کو پیدا کرنا ہمارے اختیار میں ہیں اور نہ یہ ہمارے اختیار میں ہیں کہ آنے والا مہمان بیٹا ہوگی یا بیٹی ہوگی اور انسانیت کی ہمیشہ یہ فطرت رہی ہے خواہش نفسیات رہی ہے کہ یہ متمنی ہوتا ہے بیٹے کا جبکہ اسے ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے تو اس وقت یہ عورت چاہتا ہے تو جب اولاد ہو تو پھر بیٹا چاہتا ہے بیٹی نہیں چاہتا پہلی بات تو یہ یہ انسان کی سوچ غلط ہے اگر میری ضرورت ایک عورت ہی پوری کر سکتی ہے میری زندگی کے ساتھی وہ بن سکتی ہے اور میری زندگی کے معاملات میں میری معامل وہ بن سکتی ہے تو پھر اگر بیٹی ہوتی ہے تو اس پہ افسوس کس بات کا لیکن یہ بات یاد رکھیں دور جاہلیت کا ہے یا آج تعلیم اور سائنس کی ترقی کا دور ذہنیت ہمیشہ انسان کی یہی رہی ہے جس کا تذکرہ اللہ رب العزت قرآن صورت نحل آیت نمبر 58 میں فرما رہے ہیں کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَهْدُهُمْ بِالْأُنْسَى زَلَّ وَجُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ قَدِيمٌ جب ہم کسی کو بیٹی کی خبر دیتی ہیں سَلَّ وَجُهُو مُسْوَدًّا اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے یہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے اور وہ چھپتا پھرتا ہے کہ میری قوم کے لوگوں کو یہ پتا نہ لگے مجھے میرے گھر بیٹی ہوئی ہے کہتا ہے یا میں چھپ جاؤں یا مٹی کے نیچے گس جاؤں اللہ کہتے ہیں یہ بہت برا فیصلہ کرتا ہے میرے بھائیوں جس طرح بیٹے اللہ کی نعمت ہے یہ بیٹیاں بھی اللہ کی رحمت ہے آج کی مجلس میں یہی بات عرض کرنی ہے کہ بیٹیاں اچھی یا بیٹے اچھے ہیں یاد رکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ دونوں ہی اچھے ہیں لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جس پہ بیٹیوں کو فوقیت ہے بیٹا ہم صرف اس لیے چاہتے ہیں کہ وہ دنیا میں ہمارا معامل مددگار اور ہماری نسل کے بقا کا ذریعہ بنے لیکن یاد رکھیں کہ بیٹیاں ماں باپ کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرنی والی ہوتے ہیں یہ میں نے نہیں نبی مقرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹیوں کو اپنے لیے عذاب نہیں سمجھنا چاہیے اپنی بدقسمتی نہیں سمجھنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے سنا سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبت للمؤمنین مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے ان اللہ لم یقضی قضاء جب بھی اللہ کوئی بھی فیصلہ اس کے حق میں کرتے ہیں اللہ کان خیرن لہو اس کے لیے اس میں خیر ہی ہوتی ہے تو یہ بات یاد رکھیں اگر اولاد کے معاملے میں اللہ نے ہمارے لیے بیٹی کا فیصلہ کیا ہے تو اس میں ہمارے لیے شعر نہیں ہے خیر ہی ہے اور میرے بھائیو اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں کا کردار بھی بڑا خوبصورت بنایا ہوتا ہے امام احمد بن حنبل امام اہل السنہ یہ امت کے اچھے افراد میں سے بہت نیک انسان تھے ان کی ایک ساتھی تھے جنہیں اللہ رب العزت نے سات بیٹیاں دی جب بھی بیٹی ہوتی وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ آتے ہیں اور آکے کہتے ہیں یا ابا یوسف ان کا نام تھا یعقوب بن بختان اور مجھے آکے کہا یا ابا یوسف الانبیاؤ اباہ بناتن یار اس بات پہ افسوس نہ کرنا بیٹیوں کے باپ تو نبی ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ نہ لینا کہ صرف نبی ہی بیٹیوں کے باپ ہوتے ہیں انہیں دولاسہ دینا مقصود تھا کہ انبیاء جو ہیں اگر انہیں بیٹیاں مل جاتی ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ اللہ کی طرف سے کوئی ناراضگی یا ان کی بدقسمتی نہیں ہے نبیوں جیسی قسمت کسی کی نہیں ہوتی ہے آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب زندگی میں چار بیٹیاں عطا کی اور تین بیٹے دیئے تینوں بیٹے بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں باقی بیٹیاں رہی اور دیکھیں انہیں بیٹیوں میں سے ایک بیٹی جن کا نام فاطمت الزہرہ ہے وہ بیٹی جنت کی عوردوں کی سردار بنیں گے اور یہ بات یاد رکھیں امام ابن قیم رحمہ اللہ انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی کہا جو شخص کسی کی بیٹی ہونے پہ اسے مبارک نہیں دیتا اسے چاہیے کہ وہ کسی کے بیٹے ہونے پہ بھی اسے مبارک نہ دے کیونکہ یہ اس کے لیے وبال بن سکتا ہے کہ اس نے ایک گندی حرکت کی ہے اگر وہ کسی کے بیٹے پہ اس کی مبارک دیتا ہے تو بیٹی پہ بھی اسے مبارک دینی چاہیے اور اہلِ کفر کا یہ طریقہ رہا ہے جاہل لوگوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وَإِذَا بُشِّرَاهَدُمْ بِالْعُنْسَىٰ ذَلَّ وَجْهُ مُسْوَدَّ کہ جب انہیں بیٹی کی بشارت دی جاتی ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے جبکہ بیٹیاں ایک قیمتی سرمایہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں برا نہ سمجھو اقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکرہ البنات بیٹیوں کو برا نہ جانو فَإِنَّهُنَّ مُؤْنِسَاتٌ غَالِيَاتٌ یہ بیٹیاں ماں باپ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والی ہوتی ہیں بہت زیادہ محبت کرنے والی ہوتی ہیں اور یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم زندگی میں کتنی ہیں یہ باتوں کا تجربہ دیکھ چکے ہیں کہ جب بیٹے والدین کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں دنیاوی مفاد کے لیے یا کسی بھی ایسے طریقے ان کی آزمائش اور تکلیف کے اندر جب بیٹے ماں باپ کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں تو ماں باپ کو سوالہ دینے والی بیٹیاں ہی ہوتی ہیں ان کی خدمت کرنے والی وہی ہوتی ہیں اور آپ دیکھیں اچھے بیٹے بھی بہت ہیں دنیا میں جو ماں باپ کے خدمتگار ان کے لیے دعائیں کرنے والے ان کی ہر مصیبت میں ساتھ دینے والے لیکن یہ یاد رکھیں یہ سو میں سے بہت کم لوگ ہیں لیکن اگر بیٹیوں کی تعداد دیکھیں کہ ان کی زبان پہ ہمیشہ اپنے ماں باپ کے لیے کلمہ خیر نکلتا ہے بیٹی سینکڑوں سے نکل کے کروڑوں کے گھر میں چلے جائے لیکن وہ کبھی بھی اپنی ماں باپ کو فراموش نہیں کرتی لیکن بیٹے کو تعلیم اچھی مل جائے منصب مل جائے اور مال آ جائے یہ اپنے غریب باپ کو فراموش کر دیتا ہے یہ اپنی غریب ماں کی طرف نہیں دیکھتا یہ اس سے اسے گن آتی ہے لیکن بیٹی کسی مملکت کی ملکہ بھی بن جائے اور اس کے ماں باپ کسی جھومپڑی میں بھی ہیں تو اسے سب سے خوبصورت گھر اپنی ماں اور باپ کا لگتا ہے اس لیے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ آپ نے فرمایا لا تقرح البنات بیٹیوں سے نفرت نہ کرو انہیں برا نہ سمجھو فَإِنَّهُنَّ الْمُونِسَاتِ الغالیات یہ بہت زیادہ محبت کرنے والی حد سے زیادہ محبت کرنے والی ہوتی ہیں دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں انسان کو اپنے بیٹوں سے نفع کی امید زیادہ ہوتی ہے اور وہ دنیاوی نفع ہے کہ میرا بیٹا بڑا ہوگا میرے ساتھ کام میں شریک ہو جائے گا میرے کام میں وساط آ جائے گی اس میں کوئی شک نہیں ایسا ہی ہوتا ہے لیکن بیٹی ایک ایسی چیز ہے جس کا انسان کو ممکن ہے دنیا میں تو اتنا فائدہ نہ ہو لیکن آخرت میں جو اسے فائدہ ملنے والا ہے اس کے متعلق کبھی انسان نے نہیں سوچا اللہ رب العزت نے قرآن عزیز کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی المالو والبنون زینت الحیات الدنیا یہ مال اور بیٹے یہ دنیا کی زینت ہے والباقیات والسالحات باقی رہنے والی تو نیک عمل ہیں اور نیک عمال میں ایک یہ بھی نیک عمل ہے کہ انسان بیٹی کی تربیت کرے خوشدلی سے اسے پالے اپنی بیٹی سے بیٹی جیسی محبت کرے اپنی بیٹی کی تربیت بیٹے کی طرح کرے اسے تعلیم بیٹے کی طرح دلائے اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے خوشدلی کے ساتھ اس کے سارے معاملات کرے تو ایمہ مفسرین جو ہے اس آیت کے متعلق کہتے ہیں کہ اللہ اس میں فرماتے ہیں المال والبنون زینت الحیات الدنیا مال اور بیٹے یہ تو دنیا کی زینت ہیں والباقیات الصالحات باقی رہنے والے تو وہ نیک عمل ہیں خیر عند ربک وہ تیرے رب کے نزدیک بہتر ہیں و خیر عملہ اور وہ بہترین ٹھکانہ ہے اور میرے بھائیو جو ماں باپ محسن ہوں بیٹیوں پہ احسان کرنے والے ان سے پیار کرتے ہیں ان کی اچھی تربیت کرتے ہیں یہ یاد رکھیں کونسی بیٹیاں ہیں جو ماں باپ کو فائدہ دیتی ہیں جن کو دین کے مطابق تعلیم دی جائے جن کو اخلاق اور کردار سکھایا جائے جو اپنی عصمت کی حفاظت کرنے والی ہوں اور یہ سارا کچھ ان کے والدین نے انہیں دیا ہو ایسی بیٹیوں کے متعلق اقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا یقول آپ فرما رہے تھے من کانت وقال مرتن آپ تھے کہنے والے ایک مرتبہ من کان لہو سلاس بناتن جس کو اللہ نے تین بیٹیاں دی فصبر علیہنہ اس نے ان بیٹیوں کی پدیش پہ سبر کیا کوئی بات نہیں اللہ کی دین ہے اس نے دی ہے اور اس پہ کوشش کرتا ہے فَأَتْعَمَهُنَّا اس نے اچھا کھلایا یعنی جو اس کی پوزیشن تھی اس کے مطابق انہیں اچھا کھلایا وَسَقَاهُنَّا اور انہیں اچھا پھلایا وَقَسَاهُنَّا اور اچھا لباس عطا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کُنَّ لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّار یہ ان کی بیٹیاں تین بیٹیاں جنہیں اچھا کھلایا جنہیں اچھا پہنایا جنہیں اچھا پلایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جہنم سے ازادی کا سبب بن جائیں گے جہنم اور ان کے درمیان ہجاب پردہ بن جائیں گی اس انسان کو جہنم سے بچا دیں گے اسی مجلس میں کوئی اور بیٹا ہوا تھا اس کی دو بیٹیاں تھے اس نے کہا یا رسول اللہ اگر کسی کی دو بیٹیاں ہو تو آپ نے فرمایا دو کے ساتھ اس نے ایسا کیا تو اس کے لیے بھی وہ جہنم سے نجات کا ذریعہ بن جائیں گی ایک نے کہا اگر ایک ہو آپ نے فرمایا ایک بھی ہو تو اللہ اس بیٹی کی تربیت اور اس کو اچھے طریقے سے اس کے ساتھ محبت کرنا اسے کھلانا پلانا اور یہاں تک کے تعلیم دے کہ اس کی شادی کرنا اس کے گھر تک بیجنا یہ ساری باتیں وہ ہیں جو انسان کو جہنم سے ازاد کر دیتی ہیں تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں ہمیں آج کے زمانے میں ہم بھی جس طرح جہلیت میں تھا ہم اپنی بیٹیوں کو دفن تو نہیں کرتے پیدا ہونے ہی نہیں دیتے اگر ہمیں پتا چل جائے کہ آنے والا مہمان بیٹی ہے تو عبارشن کروا کے اس کا قتل اپنے ذمہ لے لیتے ہیں یہ کتنا بڑا جرم ہے اور بیٹی کی تربیت میں اور اس کی خدمت میں اللہ نے کتنے انعامات رکھے ہیں اللہ نے مجھے تو زندگی اور توفیق دی تو ایندہ مجلس میں عرض کروں گا اقول قولی هذا واستغفر اللہ سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت دے دے الہی وہ نورِ بصیرہ موسیقی 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 موسیقی